ہیلو دوستو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں سال دوزہ بائس میں آئی مووی فون بھوت کو تو اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا تو شروع کرتے ہیں بینہ کسی تیاری کے مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں دو لڑکوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام گلو اور میجر ہوتا ہے انہوں نے اپنے پورے گھر کو بھوتیاں بنا رکھا ہوتا ہے انہوں نے اپنے کمرے میں ایک راکھا نام کے بھوت کی مورتی رکھی ہوتی ہے یہ راکھا کو اپنا آئیڈل مانتی ہیں یہ دونوں روز راکھا سے پراتنا کرتے ہیں کہ کچھ ایسا چمت کار کرو کہ ہم دونوں کی قسمت بدل جائے اس کے بعد یہ دونوں اماوس کی رات میں آئیے اور موکس پائیے نام کی ایک پارٹی اورگنائز کرتے ہیں لیکن اس پارٹی میں کوئی نہیں آتا ہے اور یہ دونوں نراس ہو جاتی ہیں تب ہی یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ راکھا کی آنکھوں میں لگائی ہوئی لائٹ بند ہو جاتی ہے یہ دونوں اسے ٹھیک کرنے لگتے ہیں اور تب ہی ان کو جوردار کرنٹ لگتا ہے اور یہ دونوں بےوس ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد انہیں ہو ساتا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ بھوتوں کے کوسٹیوم میں آئے ہیں اصل میں یہ لوگ بھوت ہوتے ہیں کرنٹ لگنے کی وجہ سے اب انہیں بھی بھوت دکھائی دینے لگتے ہیں لیکن اس بات کا انہیں پتا نہیں ہوتا ہے یہیں پر ایک راگنی نام کی بوتنی آئی ہوتی ہے یہ کافی خوب چھوٹ ہوتی ہے اس لیے یہ دونوں راگنی کے ساتھ ایک فوٹو لیتے ہیں راگنی دیکھتی ہے کہ کیمرے میں ان دونوں لڑکوں کی فوٹو آ جاتی ہے اور یہ دیکھ راگنی سمجھ جاتی ہے کہ یہ دونوں انسان ہیں اور انہیں بوت دکھائی دیتے ہیں کچھ دیر بعد یہاں پر پولیس آ جاتی ہے پولیس ان دونوں کا چلان کٹتی ہے کیونکہ یہ بینہ کسی کی پرمیس ان کے یہاں پر پارٹی کر رہے تھے اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ یہ دونوں گھر آ رہے ہوتی ہیں اور گلو کافی نیراس ہوتا ہے وہ میجر سے کہتا ہے کہ پارٹی سے پیسہ بھی نہیں ملا اور اوپر سے پولیس نے چلان بھی کٹ لیا یہ دونوں نسے میں ہوتی ہیں اس لیے راستے میں اپنی گاڑی سے ایک چڑیل کو ٹھوک دیتی ہیں اس چڑیل کا نام چکنی چڑیل ہوتا ہے گھڑو اور میجر اسے دیکھنے کے لیے اس کے پاس آتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ اس کے دونوں پیر الٹے ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے پیر الٹے ہو گئے ہیں یہ دونوں بھوتنی کے پیر سیدھے کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن چکنی چڑیل ان سے ڈر کر یہاں سے باگ جاتی ہے دوستو دیکھ یہ کے ساتھ زمانہ آ گیا ہے بھوت بھی انسانوں سے ڈرنے لگے اس کے بعد یہ دونوں وہاں سے گھر آ جاتی ہیں اور گھر پر ان کے ساتھ ایک کچھ عجیب گھٹنائی ہونے لگتی ہے تب ہی یہاں پر راگنی آ جاتی ہے راگنی ان سے کہتی ہے کہ میں بھوت ہوں لیکن ان دونوں کو اس کے بات پر ویسواس نہیں ہوتا ہے تب ہی راگنی میجر کے اندر گھج جاتی ہے اور اسی کے ہاتھوں اس کے دونوں انڈے توڑ دیتی ہے یہ دیکھ کر ان دونوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ راگنی بھوت ہے راگنی ان سے کہتی ہے کہ میں ایک بیجنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں میں لوگوں کے اندر گھج جاؤں گی اور تم دونوں آ کر مجھے ان کے اندر سے نکال لینا اس سے تم نام اور پیسہ دونوں کو ماسک ہوگے لیکن گھلو اور میجر ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کسی کو دوکہ نہیں دے سکتے اس کے بعد یہ دونوں راگنی کا ایڈیا چھوڑا لیتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہم دونوں بھوتوں کو پکڑنے کا کام شروع کریں گے اس کے بعد گھلو اور میجر کے پادرس ان کے پاس آتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں گھلو اور میجر ان سے کہتی ہیں کہ ہم دونوں بھوتوں کو دیکھ سکتی ہیں اور ہم بھوت پکڑنے کا کام شروع کریں گے ان دونوں کی یہ بات سن کر ان کے پادرس کو ان پر گھسا آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ اب تک ہم نے تمہارے اوپر پانچ کروڑ روپے خرج کر دیے ہیں اگر تم دونوں تین مہینوں میں یہ پیسے نہیں لوٹا پائے تو ہم جو کہیں گے وہ تمہیں کرنا ہوگا اس کے بعد یہ دونوں ایک فون بوت نام کی کمپنی کھولتے ہیں اور اس کا پرچار بھی کرتے ہیں لیکن لوگ ان کو فون پر پریسان کرنے لگتے ہیں اور سوسل میڈیا پر فون بوت کی کافی مجاک اڑاتے ہیں کچھ دنوں بعد ان کے پاس ایک کول آتا ہے اور ان کو بوت پکڑنے کے لیے بولایا جاتا ہے یہ دونوں بوت پکڑنے کے لیے نکل جاتی ہیں یہ ان کے گھر پر جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی بیٹی میں بوت ہے بوت کو نکالنے کے لیے اس بچی کے کمرے میں جاتی ہیں گلو اور میجر نے کبھی بھی بوت نہیں پکڑا ہوتا ہے اس لیے دونوں کافی ڈر رہی ہوتی ہیں اور یہ بچی ان دونوں کو کافی پیٹتی ہے لیکن انت میں یہ اس بوتنی پر قابو پا لیتی ہیں اور اسے اس بچی کے شریر سے باہر نکال لیتے ہیں اب یہ اس بوتنی سے پوچھتی ہیں کہ تم کون ہو اور اس بچی کے اندر کیوں گوشی تھی بوتنی کہتی ہے کہ میرا نام لاونیا ہے اور میری موت ایک ایک چیڈنٹ میں ہوئی تھی اور گارڈی اس بچی کا باپ چلا رہا تھا اگر وہ چاہتا تو مجھے بچا سکتا تھا لیکن اس نے مجھے نہیں بچایا اور میری موت ہو گئی اب میرے ماتا پتا گریبی میں جی رہے ہیں ابھی یہاں پر راگینی آ جاتی ہے راگینی گلو اور میجر سے کہتی ہے کہ تم بچی کے پتا سے پیسے لے کر لاونیا کی پتا کو دے دو اسی سے لاونیا کی آتما کو سانتی ملے گی گلو اور میجر ایسا ہی کرتی ہیں اور وہ بچی کے پتا سے پیسے لے لیتی ہیں لیکن گلو اور میجر سوچتی ہیں کہ ان میں سے آدھے پیسے ہم رکھ لیں گے اب یہ دونوں راگینی کے ساتھ لاونیا کے گھر جاتی ہیں یہاں پر گلو اور میجر آدھے پیسے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن راگینی پورے پیسے لاونیا کے گھر والوں کو دے دیتی ہے اور اب لاونیا کے آتما کو سانتی مل جاتی ہے گھرانے کے بعد راگینی ان سے کہتی ہے کہ میں اس بیجنس میں تمہاری ہیلپ کروں گی یہ دونوں راگینی سے کہتی ہیں کہ پر تمہیں اس سے کیا ملے گا راگینی کہتی ہے کہ سئیس میں آنے پر بتا دوں گی اس کے بعد یہ تینوں مل کر بہت ساری آتماوں کو موقتی دلاتے ہیں اور اس طرح ان کا بیجنس بہت اچھا چلنے لگتا ہے چاروں طرف فون بوت کے ہی چرچے ہوتے ہیں بہت ساری آتماوں کو راگینی اپنا دوست بنا لیتی ہے اس کے بعد ہمیں آتما رام نام کے ایک بہت بڑے تانتری کو دکھائے جاتا ہے یہ بٹک رہی آتماوں کو موقش دینے کے نام پر بورا کام کرواتا ہے اور قید کر کے رکھتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت سارے پیسے لے کر آتما رام کے پاس آتا ہے اس آدمی نے کچھ دن پہلے آتما رام سے کہہ کر اپنے سوتلے بھائی کو مروایا تھا یہ آدمی آتما رام سے کہتا ہے کہ ہمارے محل میں میرے سوتلے بھائی کی آتما آگئی ہے اور وہ ہمیں پریسان کر رہی ہے آتما رام کہتا ہے کہ اس وقت میں تمہاری کوئی مدن نہیں کر سکتا دو دن بعد چندر گرنے ہیں اور اس دن آتمایں بہت کمجور ہوتی ہیں اور تب میں تمہیں اس آتما سے چھٹکارا دلا دوں گا اس کے بعد ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ راگینی گولو اور میجر کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی اور راگینی اپنی کہانی بتانے لگتی ہے راگینی کہتی ہے کہ میں دوشیند نام کے ایک راج کمار سے پیار کرتی تھی ایک دن ہم دونوں کار سے کہیں جا رہے تھے اور تب ہی ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں میری موت ہو گئی اس کے بعد دوشیند میری موت کا کارن اپنے آپ کو سمجھنے لگا میں نے بہت بار اسے سمجھانے کی کوشش کی اس لیے اسے ہر جگہ میں دکھائی دینے لگی اور اس کے پریوار نے دوشیند کو ایک ایسا تابیج پینا دیا جس سے کوئی بوت اس کے پاس نہیں جا سکتا ہے یہ ایک آنی سننے کے بعد گولو اور میجر کہتی ہیں کہ اس میں ہم تمہاری کیا مدد کر سکتی ہیں راگینی کہتی ہے کہ دوشیند سوسائیڈ کرنے والا ہے اور اسے تم دونوں ہی روک سکتے ہو میجر کو یہ ایک آنی جھوٹی لگتی ہے اور وہ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے لیکن گولو کہتا ہے کہ مجھے راگینی پر پورا ویسواس ہے اس لیے میں راگینی کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں گولو اور راگینی جا رہے ہوتے ہیں تب بھی راگینی گولو سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے دونوں کی ضرورت ہے گولو کہتا ہے کہ مجھے میجر پر پورا ویسواس ہے وہ ہمارے پیچھے ضرور آئے گا اس کے بعد ہم دیتی ہیں کہ میجر ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور اب یہ تینوں دوشیت کو بنچانے کے لیے نکل جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ آتما رام کے آدمی آتما رام کے پاس چکنی چڑل کو لے کر آتے ہیں چکنی چڑل کہتی ہے کہ میں بھٹکتی آتما ہوں پلیج مجھے موکس دے دو آتما رام چکنی چڑل سے کہتا ہے کہ تجھے میجر اور گلو کو مارنا ہوگا اس کے بعد ہی ہم تمہیں موکس دے پائیں گے آتما رام ایسا اس لئے کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ میجر اور گلو پری میں آتماوں کو موکس دلاتے ہیں چکنی چڑل میجر اور گلو کو مارنے کے لیے نکل جاتی ہے لیکن راگنی چکنی چڑل کو آتما رام کی ساری سچائی بتا دیتی ہے راگنی چکنی چڑل سے کہتی ہے کہ میجر اور گلو تمہیں موکس دیں گے بدلے میں تمہیں اماری مدد کرنی ہوگی اس کے بعد میں دکھا جاتا ہے کہ آتما رام میجر اور گلو کو مارنے کے لیے لیڈی ڈائنا نام کی ایک بوتنی کو بیجتا ہے لیڈی ڈائنا میجر اور گلو کو اپنی چوٹی سے مارنے لگتی ہے یہاں پر کافی دیر تک کومیڈی بھی چلتی ہے اور انت میں ان دونوں کو پتا چل جاتا ہے کہ لیڈی ڈائنا کی سکتی اس کی چوٹی میں ہیں یہ دونوں اس کی چوٹی کار دیتی ہیں لیڈی ڈائنا ان دونوں سے کہتی ہے کہ تم نے آتما رام سے پنگا لے کر ٹھیک نہیں کیا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا میجر اور گلو سوچتے ہیں کہ آتما رام کون ہیں اور وہ میو کیوں مارنا چاہتا ہے تب ہی راگنی ان کو بتاتی ہے کہ اس ایکسیڈنٹ میں دوشنٹ بھی مر گیا تھا ہماری موت کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ دوشنٹ کے سوتے ربائی نے ہم کو مروایا تھا اور اب اس نے آتما رام کو پیسے دے کر دوشنٹ کی آتما کو قید کروا دیا اس کے بعد راگنی گلو اور میجر سے کہتی ہے کہ اب ہم تینوں کو مل کر دوشنٹ کی آتما کے ساتھ ساتھ کئی اور آتماوں کو آجاد کروانا ہوگا یہ ایسا جاننے کے بعد میجر اور گلو کہتے ہیں کہ ہم آتما رام سے نہیں لڑ سکتے دوسری طرف ہمیں دکھا جاتا ہے کہ اما اس کی رات میں آتما رام اور بھی سکتی سالی ہو جاتا ہے وہ راگنی کو بھی قید کر لیتا ہے تب ہی گلو اور میجر کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں راگنی کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ دونوں آتما رام کے پاس پہنچ جاتی ہیں یہاں پر کافی دیر تک کومیڈی بھی چلتی ہے اور موقع دیکھ کر میجر راگنی کو آجاد کر دیتا ہے اس کے ساتھ یہ گلو آتما رام کا سستر بھی چھوڑا لیتا ہے اب آتما رام میجر اور گلو کو مارنے کے لیے اپنی ساری بری آتماوں کو آجاد کر دیتا ہے اور تب ہی ان کو بن جانے کے لیے یہاں پر راکھا آجاتا ہے اور یہ سب مل کر آتما رام کو اسی کے سستر سے ختم کر دیتے ہیں میجر اور گلو یہاں پر کے ساری آتماوں کو آجاد کر دیتے ہیں دوسرین تو راگنی بھی آجاد ہو جاتے ہیں اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے دوستو آپ کو یہ مووی کیسے لگی کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا